اسلام علیکم میں ہوں عمضہ وسیم پی ایس ایکس انیلیس سے اگر آج کے مارکٹ بات کی جائے تو آج کی مارکٹ تقریباً تیرہ سو اسی پونٹ کے قریب نیگٹیو بند رہی تقریباً سارے تین پرسنٹ مارکٹ کے اندر آج ہم نے گراورت دیکھی تو آج ایک قسم کا بلٹ بات ہی سمجھ لیجیے مارکٹ کے اندر ہم نے کو دیکھنے کو ملا جس کے اندر تقریباً ہر شیئر کے اندر سیلنگ آئی ہے تقریباً ہر شیئر کے اندر سیلنگ آئی ہے پہ چاہے وہ تیکنولوجی کیوں نہ ہو oil and gas ہو یا refinery ہو یا power ہو تو سارے ہی سیکٹر اس کے اندر ہم نے ایک سیلنگ کا رجان دیکھا بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی ایک سیلنگ کا رجان دیکھا اگر ہم دوسری انڈیس پر نظر ڈالتے ہیں جیسے کی ایسی 30 انڈیس تو اس کے اندر 3.86 پرسنٹ کی گراوات آئی کی ایمائی 30 کے اندر تقریباً 4.16 4.61 پرسنٹ کی گراوات آئی ساتھی میں اگر آپ میزان انڈیس کو دیکھتے ہیں 5.15 پرسنٹ کی گراوات آئی اور جہاں گی صدیقے کا جو مومنٹم اینڈیکس ہے اس کے اندر بھی تقریباً 5.55 پرسنٹ کی گراوات آئی ہے تو تقریباً سارے ہی انڈیکس سوالہ HBL کا اینڈیکس تو تقریباً سارے ہی پر اینڈیکس آپ کے پورے ہی مائننس میں بند ہوئے نظر آئے بینکنگ ٹریڈبل انڈیکس بھی دیکھا جائے تو 2 پورشن کے ساتھ نیگیٹیو بند رہا تو وہاں سیلنگ پریشر رہا ہے اس کی وجہ وہی ہے جو آپ کی سیاسی حالات ہے جو سیاسی ادم استقام کا جو رجان ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا وہاں دیکھ رہا ہے جو معاشی ادم استقام ہے یہ ساری وجہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے مارکٹ کی نیگیٹیو ہونے پر پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ریزوروز اتنے ڈاؤن آ چک مارکٹ کی نیوز آ رہی ہے ساتھ ہی میں آپ کی مانٹری پولیسی بھی ہے یہی وجہ تھی کہ ہم نے سیمنٹ اور سیل کے اندر بھی آج ایک اچھا پریشر دیکھا تو یہ وہ ساری وجہ ہے جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کوئی ایک وجہ نہیں ہے مارکٹ کی گرنے کی یا کوئی ایک سپیسیفک ریزن یہ سارے ہی مارکٹ کو نیگیٹیو کرنے میں آپ کہہ لی جی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اور والیمز کو دیکھا جائے تو آج 124 ملین کا قریب کام با تقرمان 125 ملین اور یہ جو و 2023 کے ابھی تک کے ہائیست ایور والیمز تھے اور ساتھی میں جو ویلیو اگر کیسی والشیر کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی تقریباً 204 ملین کا کام با جس کے ویلیو 6.68 بلین کے قریب بنتی ہے پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈالر کے حوال اسے تو آج جب ڈالر کی کلوزنگ آئی ہے وہ تقریباً آج ڈالر کے اندر ایک سلائٹ سے ہم نے اضافہ دیکھا ہے تقریباً 228.66 پیسے میں ڈالر ہے بند رہا اگر ورلڈ مارکٹس میں دیکھا چاہے تو مہموی سٹوک اچھینج آج تقریباً کافی پلس بند رہی آراؤنڈ 1% کے قریب 1% سے تھوڑا کم جہاں پہ ہم انٹرنیشنل مارکٹس تقریباً ابھی نیگٹیو ہی پرفارم کرتی ہو نظر آرہی ہے تو آپ یورپین مارکٹس میں اس وقت تھوڑا ہم پریشر دیکھ رہے ہیں ایوین جو یو ایس کے فیوچرز ہے اس کے اندر بھی ہم تھوڑا آپ پریشر سمجھ دیجئے ہم یو ایس کے فیوچرز میں بھی دیکھ رہے ہیں اب مزید دیکھتا ہے ٹاپ کانٹیبیوٹرز کی طرف تو آج جو ٹاپ کانٹیبیوٹرز رہے وہ پی ایس ای ایل کا سٹوک آج بھی مارکٹ کو پوزیٹیو رکھنے میں کانٹیبیوٹ کرتا رہا پھر نیسلے کے سٹوک نے بھی سلائٹلی پوزیٹیو کانٹیبیوٹرز کی ہے پھر ہم دیکھ سکتا ہے ایفیو جی اس کے اندر بھی تھوڑی ہم نے اپنو دیکھیں باقی تو تقریبا سبھی سلائٹلی آپ کہہ لیچے مارکٹ کو کانٹیبیوٹرز کرتے میں نظر آئے جہاں نیگٹیو سائٹ میں ڈیکلائن سائٹ پہ سسٹرمز کے اندر کافی ٹائم بعد ہم نے اتنی بڑی گراوٹ دیکھی ہے پھر پی پی ال چھ 8annyavellئے مارکٹ کو نیگٹیوٹرز رکھتا ہوا رہا لکھی پھر ڈی 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 ڈ ر ڈی 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 ڈ آزی ڈ ڈی ڈ І ڈی ڈی ڈ اس کے اندر بھی تقریباً 8.81% کی correction آئی ہے تو یہ بھی ایک healthy correction تھی مزید دیکھا جائے تو WTL کا stroke پھر WTL کے بعد SNGP کے اندر بھی کافی گراوٹ رہی پھر PPL کا stroke بھی lower cap کے پاس گیا تھا Synergy کے اندر بھی گراوٹ ہی رہی سب کے اندر بھی گراوٹ رہی سب کے اندر بھی گراوٹ رہی بیسیقلی ہی اسکول کے اندر بھی volume بھی ساتھ سیلنگ آئی ہے OGDC بھی 6% کے قریب negative رہا Mapple leaf cement 72% negative رہا 20% کے لیویلز پر آ چکا ہے TRG lower cap ہے ایک بجے سے تقریباً ASC کے جو رائٹ شہر ہے وہ بھی 34% negative رہی 25 پیسہ اس کے اندر بھی گراوٹ رہی top advances کے اندر دیکھا جائے تقریباً سبھی illiquid stock ہے یہ وہ stock ہے جس کے اندر دادہ دار کوئی کام نہیں کرتا چاہے top decliners کے بات کی جائے top decliners کے اندر بھی بے شمار active stocks بھی نظر رہنگ اس کے اندر الشہیر کا رائٹ شہر ہے پھر آپ کا DFSM دیوان فاروق spinning mills ہو گیا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بلال فائبرز کے اندر بھی تھوڑی گراوٹ رہی ہے تو یہ top decliners سائٹ پہ رہے مزید اب ہم چلتے ہیں KC 100 index کے technical chart پہ اور دیکھتے ہیں technically market کے اندر کیا movement بن سکتی ہے میرے سامنے موجود ہے KC 100 index کا daily chart اور daily chart پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری red candle آج کے دیر ہم لوگ کو بنتے ہوئے دیکھی ہے تو volumes بھی کافی زیادہ high ہے اور کافی سیلنگ پریشر کے ساتھ کینڈل بنی ہے جیسے کل کی کینڈل تھے کہ نیچے کوئی وک نہیں تھا آج بھی تقریباً ویسی کینڈل ہے کہ نیچے کوئی وک نہیں دیکھ رہے جو کہ definitely یہی پوائنٹ کرتا ہے کہ market کی جو سیلنگ ہے it isn't over right now ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کوئی دا کچھ چیزیں سمجھ نہیں پڑیں گے دیکھیں market اپنے high سے اپنے high کیا جو swing high لگایا market نے recently 41,200 کا ادھر سے calculate کیا جائے تو ابھی market is down around by 2800 points 2900 points ابھی تک market ڈاؤن اپنے high سے اپنے swing high سے دیکھیں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے ہمیں کہ market کیونکہ اترہ زیادہ گری ہے تو لوگوں نے short کیا ہوگا مال تو دیکھیں market کیونکہ اتنی speed سے کر رہی ہے تو market کو ایک اچھی up move بنا نہیں ہے تو market کو اپنے کو consolidate کرنا پڑے گا جو میں اس وقت کہتا تھا آپ کو یاد ہوگا اگر میں آجا ہوں 14,15 December کے دن جیسے گھراوٹ آ رہی تھی تقریباً 20 December تو میں کہتا تھا market کو consolidate کرنا پڑے گا ایک اچھی movement بنانے کے لئے ہم نے دیکھا market نے consolidate کیا اور پھر ایک اچھی up movement بنی تقریباً 2000 points میں ابھی بھی وہی کہتا ہوں کہ market کو اپنی اگر up movement بنانی ہے تو market کو اپنی up movement بنانے کے لئے اپنے آپ کو پہلے روکنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تو market گری رہی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میں پہلے بھی بول چکا ہوں no low is a low in a beer market similarly in the bull market no high is a high ٹھیک ہے تو beer market beer market کہتے ہیں مندی کو گراوٹ کے وقت جب market گر رہی ہوتی ہے جب market new lows دے رہی ہوتی جب market downtrend ہوتا ہے اس کو ہم کہتا ہے beer market beer market میں کوئی بھی low مطلب کہ جو بھی market low لگا رہی ہے نا no low is a low مطلب کہ کوئی low low ہے ہی نہیں market نئے low آپ کو دکھائی گی یہ beer market کا اصول ہے similarly bull market بلکل اس کے opposite ہوتی جیسے میں آپ کو ابھی بتایا تو اس وقت market کو اپنی up move بنانے کیونکہ گری رہی ہے market مسلسل مسلسل تو market کو پہلے اپنے آپ کو consolidate کرنا پڑے گا کیونکہ سارے indicators آپ کو اس وقت overshoot position ہی دکھا رہے ہوں گے market کو اپنے double bottom مارنا پڑے گا market کو اٹلیس کوئی ایک indication شو کرنی پڑے گی بائنگ کی ٹھیک ہے نا تو market رکھے تھوڑا double bottom آ رہے اس کے لئے ہم لوگ کو انتظار کرنا چاہیے market ٹھیک ہے اس پر market بہت زیادہ گر چکی ہے اگر میں آپ لوگوں کو Fibonacci extension کا tool لگا کر دکھاؤں Fibonacci extension basically چلنے کے لئے use کرتے ہیں اس کو ہم ملتب کہ trend آپ کا چل رہے down trend سے market previous low پھر low پھر ایک high اور market low لگا رہی ہے market Fibonacci extension tool ہے possible reversal zones کو point out کرتی ہے تو اگر میں اس کو plot کروں تو اگر down market swing high low once again swing high تک plot ہو اس طریقے سے plot ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد کہ اس Fibonacci extension کے tool کے اندر جب آپ plot کر لیں گے تو آگ بہت سارے numbers آ جائیں 0.236 0.382 0.5 0.6 0.786 1 اور 1.6 18 تو بے شمار levels آ جائیں گے اس کے اندر ہمیشہ یاد ارکی 0.7 86 کا ratio پوائنٹ ٹھیک ہے ان پریسائز لی اگر میں آپ لوگ باتا تو یہ جو level 0.786 وہ possible reversal zone یا possible reversal level ہوتا ہے اس level سے ہم market میں اکسر اوقات buying دیکھ لیتے ہے اس level سے اکسر اوقات ایک up movement دیکھ لیتے تو اس وقت جو کل کے دن پہلا ہی لیویل important لیویل کے بات 38000 لیویل number 2 0.786 ratio بھی ڈھر لائے 3 market is highly reversible position 38000 لیویل لیویل پہلا سپورٹ لیویل لیویل سیکنڈ 37500 لیویل لیویل مارکت کو بہت اچھی طریقے سپورٹ دی اگر آپ دیکھیں گے 2020 میں تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ لیویل مارکت کے لئے ہمیشہ اچھے رہے ہیں تو اور پاس 37500 لیویل ایک important لیویل مارکت کے لئے رہا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ اس کے بعد ایک اور جو لیویل آئے 37000 لیویل آئے گا 37100 یہ تو major ratios ہیں اس کے ان لیویل کے درمیان کئی باؤنس کہلائے جائے جائے جو مارکت میں دیکھ سکتے کیونکہ مارکت میں کئی شورٹ ہو ہوں گی اور شورٹ recover ہونے کے لئے جب شورٹ لوگ cover کرنے آئے تو مارکت میں آٹومیٹک لیویل بائنگ آئیگی لیکن آپ نے کیا کرنے کام کرے تو صرف intraday میں کرے string trading میں کام کرنے کچھ صحیح موقع نہیں یہ ہی بات مسلسل دو ہفتے سے کہہ رہا ابھی آپ کس طریقے سے کام کرنے intraday میں کام کرنے intraday میں کام کرنے وہ breakout کے اوپر اور strict top loss کے ساتھ کرنے string trading میں کام نہیں کرنے جب تک market کو اپنے آپ کو bottom نہ لگ لگ اپنے آپ کو low side پہ consolidate نہ کر جب تک آپ کی کوشش ہونی چاہیے market intraday میں کام کرے اور بڑھتی ہے مارکٹ تو بیچ کر کام کرے تو یہ ہمارا موقف ہے جو کل بھی تھا اور آج بھی مارکٹ میں دیکھتے مارکٹ میں تو highly over position ہے اور یہ ہمارکٹ کسی بھی وقت ایک reversal کر سکتی ہے اس وقت بیچا نہیں جا سکتا مارکٹ اس صورتحال پہ بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر آپ اپنی swing entries long entries بیچ دیں گے تو کیونکہ مارکٹ اپنے نیچے short covering آپ کو دیکھنے کو ملے گی short جنہوں نے کیا جو بھاٹا جنہوں نے مار رہے وہ کٹنے آئیں گے تو کچھ آپ move دیکھ سکتی ہے تو اوپر جائیں مارکٹ تب ہی بیچ نیچے کے rates پہ نہیں بیچ ریٹ مارکٹ میں اپنے recovery کا انتظار کرنے ٹھیک ہے تو مارکٹ بڑھے تو بیچ چاہی کیونکہ آپ دیکھیں تو مارکٹ اپنی تین ازا پونٹ تو نیچے آ چکی ہے تو یہ تو ہو گئی آج کی مارکٹ کے حوالے سے تو جو سٹریٹیجی بتائی گئی جو سمجھا گیا اس کے اپنے عمل درامت کرنی ہے سمیلرلی جو پہلا سٹوک میں تھا جب حالات خراب تھے ملک جب آپ سٹوک مارکٹ گرے جا رہی تھے یہ واحد سٹوک تھا جس نے دن پیر ایک پھنومینل گین دکھائے تھوڑے اور جیسے پین ایسی وغیرہ لیکن یہ ایک سٹوک ہے جس کے اندر ہم لوگ کو اچھا گین ملا 85% کا بھی نہیں ہوا اس کو سن لگے 7 من تو اس نے 85% کا گین دکھائے اپنے انویسٹرز کو ریسنٹ بات کی جائے اتنی بڑی ریلی کی ہے اس نے 85% کی لائک آراؤن گین کی وائز بات کی جائے تو 240 ریلی کی تو ایسی کوئی میجر ایڈجیسمنٹ بھی نہیں اور آپ یہ دیکھ لیں ہائی کا سلسل چل 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 ہائی مار رہا رکھ دکھا 19 ڈیسیمبر کے بعد یہ ہائی مار رہا 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 پریویس ہائی کو میچ کھڑ میں آپ کے لیجے جو لہ 450 کے سپورٹ لیویل یہ اس کے آس پاس منڈ لہ رہا 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 یہ ایک ایمپورٹنٹ لیویل ہے تو میں پہلے ہی بول دوں اگر یہ اس لیویل کو اگر بریک کرتا ہے تو اگلا جو آنے والے لیویل 430 400 followed by 372 روپے کتنا 370 سے 372 روپے بھی دکھا دے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی اس کے اندر کیا کام کرنے سمپلی اگر یہ لیویل ٹوٹ تو یہ لیویل ایکس پوز ہو جائیں آپ نے کیا کرنے بڑھتا ہے کیونکہ تو گرا ہے تو بڑھتا ہے تو بیج بیج کام بڑھ ہے ٹھیک ہے اس پر ہو سمجھا دی گئی انٹر دے میں چانس لگا جا سکتا ہے پہلے بھی بتا ہے لیکن stop لرس ایک اہم حصہ ہے سرنگ ریڈنگ کے لئے پہلے بھی بتا گیا اس وقت بہترین موقع چاہیے مارکی اپنا رکے اپنے آپ کو bottom آرے double bottom لگائے اپنے آپ کو مضبوط کریں پھر ایک ریلی کی طرف ہم جا سکتے اس سے پہلے کوئی بھی اپنے آتی ہے ڈیٹ کی طرح ہوگا اس پہ سیلنگ اپورچونٹی ہی ہوگی تو یہ آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے